ہلو مائی ڈیئر ویورس این سبسکرائبرز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ سوست ہوں گے اور اچھے ہوں گے میں کریم احمد صدقی ایڈوکیٹ ایک بار پھر آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لیگل اینڈ سوسل ایولنس میں ساتھیو ہزبن وائف کی بیچ میں ڈیسپیوٹ ہو جاتا ہے میٹری مونل ڈیسپیوٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور دونے ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں ایسی ستھیتی میں اگر دونوں کے ویوہک سماندھوں کے چلتے اگر بچے پیدا ہوئے ہیں اور نابالک بچے ہیں تو ایک بہت بڑا ایسو ہوتا ہے بچوں کو لے کر کی بچے کس کے ساتھ رہیں گے اور ایسی ستھیتی میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے بچوں کے اوورال ڈبلیمنٹ پر اثر پڑتا ہے چاہاں فیچکل ڈبلیمنٹ ہو مورال ڈبلیمنٹ ہو ایجوکیسنل ڈبلیمنٹ ہو یا کلچولر ڈبلیمنٹ ہو بچوں پر اثر پڑتا ہے تو آج میں ایک ممبئی ہائی کورٹ کے بچے کی کسٹیجی سے سمبندت معاملے کے بارے میں بات چیت کرنے جا رہا ہوں بہت ہی انٹریسٹنگ جانکاری ہے سوال یہ ہے کیا اگر کوئی مہیلا اپنے پتی سے الگ ہونے کے بعد ایڈلٹری میں رہ رہی ہے ہاں دوستو جارتہ میں رہ رہی ہے آسان سبدوں میں کہوں کہ اگر کسی مہیلا کے شادی شدہ مہیلا کے کسی غیر پروس کے ساتھ عوید سمندھ ہیں عوید سمندھوں میں اگر کوئی شادی شدہ مہیلا رہ رہی ہے تو کیا اس بیسس پر اس مہیلا کو نابالک بچی کی کسٹڈی دینے سے انکار کیا جا سکتا ہے ابھی لاسٹ فرائیڈے کو ممبئی ہائی کورٹ نے اسی اسی اسو پر ایک مہتمون ججمنٹ دیا ہے دیکھتے ہیں دوستو کی پورا ماملہ کیا تھا کہ اس کے فیکٹ کیا تھے ممبئی ہائی کورٹ کے دورہ کیا آدیس دیا گیا اور کون سی مہتمون بات کہی گئی اس لیے جڑے راکھری تک دیکھتے ہیں کہ اس ممندھن سمپور جانکاری کیا ہے ساتھیوں اس ماملے کے فیکٹ میں بریف میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس ماملے میں دوہجار دس میں شادی ہوتی ہے جو ہزبینڈ تھا وہ آئی ٹی پروفیسنل تھا وائف تھی وہ ڈاکٹر تھی دونوں کی بیچ میں ساتھی کے پانچ سال بعد ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے بعد وائف کا یہ آروپ ہوتا ہے کہ دوہجار انیس میں یعنی بیٹی پیدا ہونے کے چار سال بعد اس کو سسرال والے گھر سے نکال کے باہر کر دیا حالانکہ پتی پچھ کا یہ کہنا تھا کہ اس نے سویم ہی اپنی مرجی سے گھر چھوڑ دیا اور وہ چلی گئی اس کے بعد جنوری دوہجار بیس میں وائف کے دورہ فو نائنٹیٹ اے کی اف آئی آر دج کرائی جاتی اپنے سو سال والوں کے خلاف بارہ ڈی وی ایکٹ کا مقدمہ بھی داخل کیا جاتا ہے اسی دوران پتی کے دورہ کروالیٹی کے بیسس پر ڈائیورس کا مقدمہ داخل کر دیا جاتا ہے ڈائیورس کے مقدمے میں ہی انٹرم کسٹڈی بیٹی کی جو نو سال کی بیٹی تھی دامپت سمندھوں کے چلتے جو پیدا ہوئی تھی تو اس نو سال کی بیٹی کی جو انٹرم کسٹڈی تھی وہ فروری دوہجار تئیس میں پتنی کو دی جاتی ہے ہس بینٹ کو وزٹنگ رائٹ رہتا ہے ہس بینٹ بیٹی سے ملتا ہے اس کو اپنے ساتھ کبھی کبھی لے بھی جاتا ہے اس کے بعد اس کو واپس وائف کو دے جاتا ہے لیکن چوبیس فروری دوہجار تئیس سے لے کر کے نو فروری دوہجار چوبیس تک وہ پتری کی جو انٹرم کسٹڈی تھی وائف کے پاس رہتی ہے نو فروری کو ہس بین لے جاتا ہے گیارہ فروری کو پتنی کو واپس بھیجنے کا وعدہ کر کے لیکن گیارہ فروری کو پھر واپس اپنی پتری کو اپنی پتنی کو ہینڈوور نہیں کرتا ہے اس کے بعد فیملی کوٹ میں ایک اپلیکیسن دے دیتا ہے جو انٹرم کسٹڈی کا آرڈر کیا گیا ہے اس میں آمینڈمنٹ کیا جائے فیملی کوٹ کے دوارہ پتی کی اس پراتھنا پتر کو کھارج کر دیا جاتا ہے اس کھارجہ آدیس کے خلاب ہس بین کے دوارہ ہائی کوٹ کے سمجھ ایک یاج کا داخل کی جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہائی کوٹ میں کیا آرگومنٹ کیا جاتا ہے اور فائنلی ہائی کوٹ کے دوارہ کیا آدیس پارت کیا جاتا ہے ساتھیو ہائی کوٹ کے سمجھ بھی یہی آرگومنٹ کیا جاتا ہے ہس بین کے ڈوکھٹ کے دوارہ کہ اس کے کئی پرسوں سے ناجائز سمندھ ہیں ایکسٹرامریٹل ریلیسنس کی بات کہی جاتی ہے اور اس بیسوس پر یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ وائف ایڈلٹری میں رہ رہی ہے جارتہ میں رہ رہی ہے عوید سمندھوں میں رہ رہی ہے ایسی استیتی میں نابالک بچی کی کسٹڈی وائف کو نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس کے اوورال کلچرل اور مولاب ڈبلیمنٹ پر غلط اثر پڑے گا نائتک بکاس پہ سانسکرتک بکاس پہ غلط اثر پڑے گا اور اس کی ایڈوکیسن بھی پروپر طریقے سے نہیں ہو پائے گی میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس پورے معاملے میں اس حسبینڈ کی جو ماں تھی وہ پورو بیدھائک تھی تو اس کی ماں کا بھی انٹرفیئر بہت رہتا ہے دوستو اب اس میں جو مہتپون بات آتی ہے ہائی کورٹ کے جسٹس مہود ہے جو ٹپڑی کرتے ہیں وہ ہے بہت دھیان دینے لائک بات ہے ہائی کورٹ کے نیامورت مہودے کے دوارہ کہا جاتا ہے کہ اس میں دو تین چیزیں نکل کر کے آئی ہیں پہلی بات تو یہ نکل کر آئی ہے کہ پتنی نے بچے کی صدح کے لیے بچی کی صدح کے لیے اسکول کے ہی پاس اپنا آواز لے لیا دوسری بات یہ نکل کر کے آتی ہے کہ پتنی کے ساتھ اس کی ماں رہتی تھی اور وہ اترکت روپ سے بیٹی کی دیکھ بحل کرتی تھی اور ایک مہتپون بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو ایک مہلا اچھی پتنی نہیں ہے جروری نہیں ہے کہ وہ مہلا اچھی ماں بھی نہ ہو ہاں دوستو بہت مہتپون بات کہی گئی ہے کہ ایک اچھی پتنی کا نہ ہونا جروری نہیں ہے کہ وہ ایک اچھی ماں بھی نہ ہو اور فائنلی یہ کہتے ہوئے کہ ایڈلٹری ایک ڈیوورس کا گراؤنڈ تو ہے طلاق کا آدھار تو ہے لیکن یہ بچے کی کسٹڈی سے انکار کرنے کا آدھار نہیں ہو سکتا اس طریقے سے ہس بینڈک کے دوارہ جو رڈ داخل کی گئی تھی اپنے بچے کو کسٹڈی میں لینے کیلئے اس رٹ کو خارش کر دیا جاتا ہے اور فائنلی بیٹی کی کسٹڈی ماں کو ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے دوستو تو یہ تھی دوستو ایک مہت پونڈ جانکر یہ جو کیس تھا اب سیکھ عجیت چونہان بنام گوری اب سیکھ چونہان ممبئی ہائی کورٹ کا معاملہ ہے ابھی اٹھارہ انیس اپریل کو اس میں جیجمنٹ آیا ہے کیس کی ڈیٹیل آپ کی سکرین پہ ہے تو یہ تھی دوستو ایک مہت پونڈ جانکر کیسے لگی کمیٹس کر کے جرور بتائیں میرے دور جو جانکر دی جاتی ہے آپ کو اچھ لگتی ہو تو ویڈیو کو رائے کر شیئر کرتے رہا کریں ضرور سٹ کر دے آج کے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں کسی انہی ویڈیو میں کانون کی کچھ انہی جانکاریوں کے ساتھ تب تک کانون کی مہت پونڈ جانکاریوں کے لیے دیکھتے رہیں لیگل انڈ سوسل ایویلنس